سانپ، سرب یہ تو بہت دیکھا ہم لوگوں نے پر پرانوں میں اس بات کی بھی کہانی ہے کہ پہلی بار سرب کہاں سے آئے تھے تو یہ کہانی ہے کہ رشی کشب کی پتنیاں تھی ایک پتنی کا نام تھا قدرو اور دوسری پتنی کا نام تھا ونٹا یہ لوگ رشی کشب کے سارے پوجہ پارٹ میں تبسیانہ ان کی مدد کرتے تھے ایک دن رشی کشب نے کہا دونوں سے کہ آپ لوگ اتنی میری مدد کرتے ہیں میرے پورے پوجہ پارٹ میں مدد کرتے ہیں میری سیوہ کرتے ہیں آپ لوگ مانگے آپ کو کیا بردان مانگے ہیں بردان میں قدرو نے سو اینڈے مانگے اور نے کہا مجھے سو ایسے بچے چاہیے میں برشی کشب نے تتھاستو کہہ دیا قدرو کو ملے سو اینڈے ان سب کو الگ الگ پوٹلیوں میں رکھ دیا گیا تاکہ وہ حیچ ہو سکے سامیہ آنے میں اب باری فی بنتا کی بدہ نے بولا کہ مجھے بھلے کم بچے دیں لیکن قدرو کے بچوں سے زیادہ شرطی شالی بچے چاہیے برشی کشب نے بولاتا تھاستو ان کو ملے دو بڑے انڈے ان دو بڑے انڈوں کو بھی رکھ دیا گیا سیکھنے کے لئے تاکہ جب وقت آیا تو اس میں سے ایک پورا بچہ نکلے یہ جو سو انڈے تھے چھوٹے چھوٹے یہ اکے کر کے پھوٹنے لگے جب ان کا وقت آیا اس میں سے الگ الگ نام نکالنا چاہلو کیے اسی میں سے ایک ناغ ہے واسوکی جو شیف جی کے گردن میں ہوتا ہے شیش ناغ اور جتنے بھی بڑے پرطاپی ناغوں کا نام ہمارے پرانوں میں ہے سب قدرو کے بچے ہیں